آپ کے اندر چند بند باطن منافقین نے شہید کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرف سب آگئے کہ آپ خلیفہ بنیئے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں حضرت علی نے کہا نہیں زبیر بن عوام سے کہیے کہ وہ بیعت لے لیں حضرت طلحہ سے کہیے وہ بیعت لے لیں تو پتا چلا خلافت کا مسئلہ جو ہے وہ ایمانیات کا یہ نبوت سے اوپر کا مسئلہ نہیں ہے ورنہ ایک نبی کے پاس ایک بندہ آئے کہ میں نے کلمہ پڑھنا انہوں نے کا جا کسی اور سے پڑھنے والے ایسا ہو سکتا ہے تو بس تغفر اللہ یعنی دنیا میں بھی اگر ایک مسلمان ہو اس کے پاس ایک ہندو آئے کہنے کا میرے کو کلمہ پڑھنا اس نے کہا رکھو میں وضو کر کے آتا ہوں تو وہ بھی گیا اسلام سے یعنی اتنے دیر اس نے اس کو کفر میں جائز رکھا یعنی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے پاس آئے اور کہے مجھے کلمہ پڑھاؤ تو آپ کا وضو ہویا نہ ہو غسل ہویا نہ ہو فورا اس کو کلمہ پڑھائیں آپ کہ پڑھئے لا الہ الا اللہ اور پھر اس کو کہیے رکھیں میں پاکی حاصل کر کے یا وضو کر کے آن کے ساتھی تفسیر بتاتا ہوں لیکن اسی وقت اس کو اللہ کے توہید و نبی کے رسالت کا اعلان کروائیے اگر اس میں تاخیر کی گئی تو پھر آپ پر کلمہ پڑھنا فرض ہو جائے کیونکہ اتنا پرییڈ آپ نے اس کو کفر میں رہنا جائز سمجھا تو مجھے بتائیے جب عام بندے کا یہ حکم ہے تو اگر خلافت کا مسئلہ ایمان سے اوپر کا مسئلہ ہوتا جس وضع سے حضرت ابوبکر پر تبرہ کیا جاتا ہے تو حضرت علی سے جب کہا گیا کہ آپ خلیفہ بنیئے تو فرمایا جاؤ تلہہ بن عبیداللہ سے کہو وہ بیعت لیں جاؤ زبیر بن عوام سے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا حضرت علی نے خود کہا یعنی حضرت علی کو اس کی پروائی نہیں تھی فرمایا نہیں تلہہ سے کہو آپ پر سارے صحابہ نے بیعت کی بیعت کرنے کے بعد حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بن عمیہ کے اور لوگ جو حضرت عثمان غنی کے رشتے میں بھائی تھے انہوں نے مطالبہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شامل تھی اس مطالبے پر کہ آپ خلیفہ بننے کے ساتھ ساتھ فوراً آپ کے ساتھ لیجئے یعنی کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا تھا وہ بھی اپنی چوری بچانے کے لیے حضرت امیر کے ہاتھ پر بیعت کر گئے کہ ہم بچ جائیں اور وہ صحابہ حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر اور صحابہ ہوں یا ام المومین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بھی بیعت کر لی ہے کہ جن پر سو فیصے شک ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا اور اس میں شامل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ٹھیک ہے میں قصہ سے لیتا ہوں کیونکہ گھمگیر فضا ایسی بنی ہوئی تھی عثمان غنی کی شہادت ہو چکی ہے وقت کے خلیفہ کو شہید کر دیا پچاسی سال کی عمر شریف تھی آپ بارہ سال آپ نے خلافت کی تھی رسول اللہ کے دامار تھے آپ شہر رسول میں آپ کے گھر میں آپ کو شہید کیا گیا ایسی خطرناک سادش تھی تو پوری ایک شورش اور جنگ لگی ہوئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ بالکل میں ان کو چھوڑوں گا نہیں میں ان سے کا قصہ سنوں گا لیکن مجھے ذرا یہ حالات ہی کرنے دوں میں ذرا اپنی خلافت کو جمعاؤں ٹھیک کروں نظم کو صداروں تھوڑا یہ شور شرابے اور یہ فتنے کا جو غبار لگیا ہے اس کو ذرا تھمنے دیں یہ ساری بحث تھی اور اسی پر جنگ جمل ہوئی ہے جنگ جمل ہوئی ہے جس وقت حضرت عثمان غنی شہید ہوئے اس وقت یہ حج کے دن تھے نا حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے یہ حج کے دن تھے سیدہ عائشہ اس وقت حج پر تھی کہاں تھی اب یہ لوگوں کا بکواس کرنا حضرت عائشہ کے بارے میں تو وہ جنگ میں نکلی تھی میں نے کہا جھوڑ بولتے ہو تم سادی پاریخ ام الممین پر بکواس کرتے ہو تمہارا باپ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے جھوڑ بولتے ہو زبانوں کو گندی کرتے ہو فیس بک پر بکواسے کرتے ہو یوم حضرت عائشہ کے یوم پر اتنی غلیظ اور مغلضاتیں ان بدبختوں نے کتابوں کا پر نکھی پھر کہلے ہم حسینی سید ہیں میں نے کہا تم اللامتی جہنمی ہو تم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں ایسے گھٹیا لفظ لکھے ہیں اللہ حبر میرے پاس ابھی بھی اس کی جناب جو ہے کہ وہ ان پیجیز کی شارٹ موجود ہیں میں نے شیعہ علماء کو جو جیو پر ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو میں نے دکھایا ہے یہ کیا ڈراما بازیاں ہیں ان کو میں نے واتس اپ کیا ہے جتنے کمر عباس ہیں مسعودی ہیں شہنشاہ نقوی ہیں ان سب کو میں نے کہا کہ یار یہ دیکھیں یہ کیا طریقے کار ایک طرف بیٹھ کر جناب جو ہے کہ بات کی جاتی ہے کہ جناب جو ہے کہ اتحاد اور یہ ساری باتیں اور ایک طرف لوگوں کے اتنا بے لگام آزاد کیا جاتا ہے تو بس تغفر اللہ تو میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں ام المومنین پر یہ اتراز کے حضرت علی سے لڑ گئیں جھوٹ ہے حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی یہ حج کے دن تھے ام المومنین اس وقت حج پر تھی مکہ مکرمہ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا یہاں عثمان غنی شہید ہو گئے مدینے میں حج مدینے میں نہیں وہ تمکہ میں ہوتا ہے حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں مدینے میں مدینے میں ایسا جھگڑا لگ گیا کہ لوگ پوچھنا کہ ام المومنین کہا کہ کہیں جھگڑا کرنے والے وہ ان کے حجرے میں نقش جائے اور یہ نوجوان جو نیچے لانڈے ہیں ان کو کسی کی ہم اسی لئے کہتے ہیں لانڈوں کو لگام دو لانڈوں کو اتنی زبان نہ دو کہ وہ ہر ایک اگریبان میں ہاتھ ڈالیں توجہ ہے لانڈے مقرروں کو بھی زبان دو کہ وہ اگلے کی خدمات اور مقام کو دیکھ کر گفتگو کریں میں جو چیختہ ہوں لوگ کہتے ہیں آپ خلاف کیوں بولتے ہیں میں نے کہا لانڈوں کو زبان نہیں دی گئی تو وہ حال ہوگا جو عثمان غنی کا ہوا جو غدر ہوا تھا توجہ ہے آپ کی جو غدر ہوا اب آپ دیکھیں وہ لانڈے جو نیچے تھے ان کو اپنی عبادتوں پر اتنا فخر تھا کہ وہ عثمان غنی کے تقویے پر حملہ کر رہے تھے صحابی رسول بشارت پانے والے تین دفعہ رسول اللہ سے جنت خریدنے والے عشرہ مدشرہ میں سے خلیفہ سام اتنے شریف اور پارسا کہ جن کے نکاح میں حضور کی دو بیٹیاں ہیں اور حضور کہتے ہیں میری سا بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تری نکاح میں دے دی یہ مقام و مرتبہ حضرت عثمان غنی زنورین کا اب یہاں پر اتنی بتمیزی پھیلی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا آپ کا لاشا مبارک گھر میں رکھا ہوا ہے خلیفہ ہیں وقت کے آپ ایسی سورش تو دیکھو پروپگنڈا ایسی بری چیز ہوتی ہے کان میں کان دھرنا اتنی بری چیز ہوتی ہے ایسے ہنگامیں ہوتے ہیں اب یہ ڈر ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو نقصان نہ پہنچا دے لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ تو حج پر گئی بھی ہیں سکون کا سانس لیا حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ دارتے ہوئے گئے مکہ شریف اور جا کر حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سارا معاملہ بتانے کے لئے کہ عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیٹھ لی جا رہی ہے آپ مدینہ منورہ نہ جائیے اس وقت اس لیے کہ مدینہ اس وقت بہت سارے فتنوں میں گھرا ہوا ہے آپ نے کہا پھر میرا گھر وہاں میں تاں جاؤں فرما مدینہ جانے کی بجائے ہم بسرہ چلتے ہیں اب مدینہ جانے کی بجائے بسرہ گئے یہ بسرہ جب پہنچے ہیں تو یہ حضرت علی کو خبر دی گئی کہ حضرت عائشہ لسکر لے کر آ رہی ہیں یہ مز گائیڈ کیا جا رہا ہے حضرت علی نے کہا یہ کیا ہو گیا کہا حضرت عائشہ حج کے حاجیوں کو جمع کر کے بسرہ آ گئی ہیں حالانکہ بسرہ آپ لڑنے کے لیے نہیں آئیں فتنہ مدینہ میں ہو رہا تھا اگر آپ مدینہ میں آتی تو اور فتنہ بڑھ جاتا لوگ آپ کی بھی توہین کرتے اس لیے حضرت زبیر بن عبام حضرت تلہا آپ کو مدینہ لانے کی بجائے کہاں لے گئے بسرہ جب بسرہ لے گئے یہ موضوعات بولنا ہمارا دل نہیں چاہتا ہم اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے لیکن جب کولیگ یونیسٹیوں کے بچوں کو اس میں الجھا کر ان کے عقیدے خراب کیا جائے تو صرف اس کا صحیح مرکز آپ کو بتانے کے لیے تشرفی کے لوگ کہتے ہیں مجھ سے شاہ صاحب یہ ممبر پر آپ باتیں کیوں کرتے ہیں میں نے کہا ممبر پر نہیں کریں گے تو قوم نیشے گمراہ ہو جائے گی یہ ممبر ہی پر کرنے کے موضوعات ہیں اب سیدہ عائشہ بسرہ کے اندر ہے جلدی سے سنی یہاں حضرت علی کو مدینے میں یہ کہہ دیا گیا کہ حضرت عائشہ ایک لشکر تیار کر کے بسرہ آئیں حضرت علی کو یہ در لگ گیا کہ ام الممینین کو میں اپنا سارا مقدمہ تو سنا دوں کہ جو آپ کو بتایا گیا یہ نہیں میں قصاص لینا چاہ رہا ہوں میں قاتلوں کو پکڑنا چاہ رہا ہوں حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالی مدینے سے آپ نکلے بسرہ کی طرف ٹھیک ہے اب جب وہاں پہنچ گئے حضرت عائشہ کو پتا چلے آکے حضرت علی بھی آگئے تو پھر شام کے وقت ایک میٹنگ تیپائی ام الممینین حضرت علی کی باقاعدہ دونوں جانب سے مشابرت ہوئی اور مشارت میں جب تبادلہ خیال ہوا ام الممینین نے کہا علی تمہارا بھلا کرے اللہ مجھے تمہارے سے یہی امید تھی کہ تم یہی چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا ام الممینین ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ آپ لڑنے آئیں آپ نے فرمایا میں لڑنے نہیں آئیں میں نے آنا مدینہ تھا لیکن یہ مجھے بسانے لے کر آئیں فرمایا ٹھیک ہے صلاح ہو گئی وہاں پر سارے معاملات ختم ہو گئے ٹھیک ہے حضرت علی نے کہا کہ بس صبح ہونے دیجئے میں آپ کو خود مدینہ شریف لے کر چلتا ہوں اور میں اور ہمارے لوگ خود آپ کی حفاظت کریں گے اب جو قاتل چھپے ہوئے تھے جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہاں صلاح ہو گئی تو ہم تو خود ایکسپوز ہو جائیں گے کیونکہ مومنین کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ قاتلوں کو جانتے انہوں نے رات کے وقت حضرت عائشہ کے لشکر کے پر حملہ کر دیا یہ کہہ کر کہ ہم علی والے ہیں اور جب ادھر حملہ ہوا تو حضرت عائشہ خود پریشان ہوئی کہ بھائی شام کو تو صلاح ہوئی ہے اور یہ اب حملہ کیسے ہو گیا اللہ اکبر اس میں مڑھ بھیڑ ہوئی اور کئی صحابہ شہید ہوئی منظر سمجھ لیا میں نے وہ ہزاروں صفوں کی تاریخ کو یہ چند منٹوں میں آپ کو بتایا اگر آپ لیبریلی میں لگاتے ہیں تو کئی زمانہ آپ کا لگ جاتا ہے اس کو سمجھنے کی تو میں نے اس کا لب لباب آپ کو بتا دیا تو حضرت علی المرتضی کا دور مبارک چار سال بہت سخت دور تھا بہت کٹھن دور تھا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضرت علی نے کبھی خوشی سے دو لخمیں کھائیں ہو یعنی فتنہ ہی فتنہ فتنہ ہی فتنہ اللہ اکبر ادھر سے حضرت امیر ماویہ کا مطالبہ کہ آپ عثمان غنی کا خصاص لیجئے کیونکہ وہ بھائی تھے کہ حضرت عثمان غنی